قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں چادر زہرہ کی قسم نہ پہلا بتا سکا نہ دوسرا بتا سکا کیونکہ دیکھنے کی قوت ہی نہ تھی دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی ساتھ رہ کر بھی محمد تو نہیں دیکھ پا اور جب انہوں نے علی سے پوچھا کہ محمد قیزد ہے علی نے چہرہ اٹھا کے کہا ایسے ایک شیعہ علی میں جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی اس عالم کی نوکری کروں گا جو مجھے نبی علیہ السلام کا حلیہ بتا دے لو جی وہ کہتے ہیں لوگ باہر سے آتے تھے تو پوچھتے تھے رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا تو صحابہ اکرام سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا تو وہ بیان کیا کرتے یا صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ بیان کیا نہیں میں ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں اہل تشیعوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا جہوریہ ہے حضرت علی حسنو حسین کریمین ان سے روایت میں موجود نہیں ہے ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بیان نہیں کیا تو نعوذ باللہ وہ مجرم ہے نبی علیہ السلام کا جو حلیہ ہے اہل السنہ کی کتابوں کے اندر ہے جو ہو ایک چیلنج میں بھی کرتا ہوں اس نے تو چیلنج کیا ہے نا جہالت کی بنیاد پر حضرت تعالیٰ سبن مالک کی حدیث ہیں نبی علیہ السلام کے رخصار ایسے تھے آنکھیں ایسی تھی ہاتھ ایسے تھے چھاتی ایسی تھی ایک حدیث کے اندر یہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے کس نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب میں چیلنج کرتا ہوں اہلِ تشیعو جو ان کے اصلاف ہیں پہلی چار پانچ چھے صدیوں میں کسی شیعہ مجتحد امام نے نبی علیہ السلام کے حلیہ پر کتاب لکھی ہو دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے بالوں سے لے کر آپ کے مبارک نخلوں تک سامنے سے اور پیچھے سے چلنے میں رونے میں آپ کی مسکراہت میں آپ کے آنسوں کے سائز کتنے ہوتے تھے آپ مسکراتے تھے اور دانت کون کون سے نظر آتے تھے یہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے اور اس پر کتاب ہے شمائلِ ترمدی کیا نام ہے شمائلِ ترمدی اللہ تعالی نے یہ آل سنت کو پوری امت کے اندر برطری اور تفاوک اتا کیا ہے اور یہ تفاوک ایسا ہے کہ شیعہ اس میں ہمارے مقابلہ کارے نہیں سکتے جی یہ جو لوگ غالی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو مجھے میرا چیرہ رسول اللہ کے ساتھ ملتا تھا بڑی آسان سی بات ہے آپ گوگل پر لکھیں گے نا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کن کی شکلیں ملتی تھی تو دس سے زائد ایسے صحابہ افراد ہے خاندانِ نبوہ سے بھی اور باہر کے بھی کہ جن کی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو حسین ہے حسن ہے اس کا چیرہ علی سے نہیں ملتا کسے ملتا ہے رسول اللہ سے یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے شبی نہیں تھے اگر شبی ہوتے تو صحابہ کرام یہ نہ کہتے کہ لا بی علیہ وہ کہتے شبی ہم بی علیہ و نبیہ